جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز بداؤن شرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کو سیداؤن شرازی حاضر خدمت ہوں ناظرین جیسا کہ ایک آج سارا دن میڈیا پہ ایک خبر ہائلائٹ رہی اور وہ تھی آرمی چیف جنرل کمر جاوید بائیوہ کی ایکسٹینشن اور پھر اس پہ جو عدالت نے نوٹس لیا وہ معاملہ اور پھر عدالت نے جو ان کا وہ آرڈر ہوا تھا اب ان کی ایکسٹینشن کا وہ ریورس کر دیا اور اس کو سسپینڈ کر دیا اس حوالے سے آپ کے سامنے سارا دن آج خبریں آتی رہی ابھی جو ہم آپ کے سامنے خبر لے کے آئے ہیں وہ وفاقی کابینہ کے حوالے سے آئے اور ہم وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا ہوگا کیسی گرمہ گرمی ہوئی کیسے تعلقہ خیز قسم کا اجلاس تھا وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اور وہی ابھی اندر کی سٹوری ہم آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی کابینہ میں ہوا کیا ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب وفاقی کابینہ کے اجلاس شروع ہوا تو اور معلوم پڑا کہ وزیراعظم صاحب کو کہ جناب فیصلہ تو یہ آ گیا ہے اور اب کس طرح اس سے نبتنا چاہیے تو وزیراعظم کافی برم ہوئے ہمارے جو ذرائع نے بتایا اور خاص کر کے وہ وفاقی وزیراعظم قانون فروغ نسین پہ برم ہوئے اور ان کا کہنا تھا کہ آپ نے وہ اس کے تمام لوازمات کو مد نظر نہیں رکھا وہ لوازمات جو ضروری تھے اس تمام سمری بنانے کے حوالے سے اور ہوا یہ تھا کہ پہلے یہ وزیراعظم نے آرڈر کر دیا اور وہ جناب ادھر سے ہی نکل آیا پھر یہ وزیراعظم نے سمری جو ہے صدر کو بے ہی دی یہ تھا کہ پہلے کابینہ سے منظور کروانی تھی پھر وہاں سے آئی اور پھر پچیس میں سے گیارہ لوگوں نے صرف جو ہے وہ سائن کیے ان سے سائن لیے گئے تو یہ وہ تمام چیزیں تھی جو آئی سپریم کوٹہ پاکستان نے بیان کی تھی اور ان چیزوں کی بنا پہ وزیراعظم کافی غصے میں نظر آئے اور ہمارے ذراعے بتا رہے ہیں کہ جب وزیراعظم نے وفاقی کابینہ میں فروغ نسیم کو تھوڑا جیسے کہتے ہیں سردانشتی ڈانٹا جھانٹا اور کہا کے دیکھیں کس طرح آپ نے ایک سیدھی سادھی چیز کو متنازع بنا دیا ہے اور اس حوالے سے وزیراعظم نے جب ان سے بات کی تو ہو کالم تھا وفاقی کابینہ میں بلکل خاموشی چھا گئی اور کسی قسم کی کوئی شخص بھی بات نہیں کر رہا تھا اور پھر جب تھوڑا ٹائم کوئی تیس سیکنڈر سے ایک منٹ تک کے لیے یہ معاملہ رہا اور اس کے بعد پھر وزراء نے وفاقی وزراء نے شہم گوئیاں شروع کر دی تو سخت سردانش ہوئی پہلا اجلاس ہوا ختم ہوا آج جس میں یہ چیز تھی دوسرا اجلاس وزیراعظم نے کہا بھی تو منظوریاں دیں جو جو ایجنڈے پہ ہے اس پہ کریں پھر ایک اور اجلاس بلاتے ہیں اس معاملے پہ اس معاملے پہ پھر ساڑھے پانچ بجے اجلاس بنایا گیا اور ساڑھے پانچ بجے اجلاس میں اٹھانی جنرلہ پاکستان بھی تھے اور صرف وفاقی وزراء اس میں تھے اس میں معاملین خصوصی بغیرہ شامل نہیں کیونکہ پہلا جو وفاقی کابینہ کی اجلاس تھا اس میں معاملین خصوصی شامل تھے وہاں بھی ویسے وزیراعظم کو کہا گیا کہ آپ کر سکتے ہیں آپ ایجیکٹیو ہیں آپ کو یہ پاوتز ہے لیکن جو دوسرا اجلاس بلایا گیا وہ اہمتہ اس میں پوری مکمل طور پہ صبح کی جو ہرنگ ہونی ہے اس حوالے سے بات چیت کی گئی اور یہ تمام چیزیں ان کو ڈسکس کیا گیا کہ کس انداز میں یہ سارا معاملہ آگے چلایا جائے گا اور صبح و عدالت میں کیا جواب دیا جائے گا جو ہمارے ذرائے بتا رہے ہیں جب تک ہم جب یہ ویڈیو ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں اس وقت تک ابھی تک نہیں فیصلہ سامنے آیا وفاقی کابینہ کے انگامی جلاس کا کہ کیا اس میں بات کی گئی لیکن ہمارے ذرائے اس بات تو کنفرم کر رہے ہیں کہ صبح فروغ نصیم پیش ہوں گے اور یہ بڑی خبر ہم آپ کو اپنے جو ہے وہ یوٹیوب چینل سے دے رہے ہیں کہ فروغ نصیم صبح پیش ہوں گے اور وہ ریزائن کریں گے یہ اندرونی ذرائے بتا رہے ہیں وفاقی کابینہ کے حوالے سے جو ہمیں اب سے تھوڑی دیر پہلے جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کرنے لگا اسی وقت یہ خبر ملے کہ فروغ نصیم ریزائن کریں گے اور وہ پیش ہو گے کیونکہ فروغ نصیم نے خود یہ کہا وہ نے کہا کہ میری وجہ سے معاملہ جو ہے وہ کسی آتک متنازع بنا تو اب اس معاملے کو میں ہی دیکھوں گا نئی سمری ایک لانے کی بات کی گئی ہے اور نئی سمری پہ دستخواد دوں گے اور ساتھ میں دیفنس ایکٹ کی سیکشن دو سو پچپن میں جو ہے وہ ترمیم کی بھی بات کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک جب یہ آفیشل ورزین سامنے آئے گا تو پھر ہی پتہ چلے گا لیکن یہ ہمارے ذرائے کنفرم بتا رہے ہیں کہ فروغ نصیم ریزائن کر دیں گے فروغ نصیم مزید اپنی سیٹ پہ نہیں رہیں گے اور فروغ نصیم جو ہیں وہ بقیدہ طور پہ اس کیس کو پیش ہوں گے ان کی طرف سے کمر جاوید بائیوہ کی جانب سے کیونکہ فروغ نصیم نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ کسی حال تک نوجہ بطور وزیر قانون یہ تمام معاملات دیکھنے تھے اور کیونکہ میری وجہ سے یہ مسئلہ بنایا ہے تو میں اب اس کی جو ہے وہ مکمل طور پہ اس معاملے کی اپنے اوپر لیتا ہوں کہ میں اس کو ڈیل کروں گا میں اس معاملے کو عدالت کو بتاؤں گا اب دو چیزیں جو اہم آپ کے سامنے لا رہا تھا ایک یہ تھی کہ بڑی سخت قسم کی گفتگو ہوئی اور آنے والے دنوں میں کیونکہ وفاقی وزراء کاری شفل بھی ہونے والا ہے تو اگر کیونکہ ایمکویم پہلے سے ہی نراز بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایمکویم اور حکومت کا آپس میں کوئی معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے تو اس حوالے سے مشیر قانون بابر اوان جو ہیں ان کا معاملہ بھی زیر غور ہے کہ بابر اوان کو مشیر قانون بنا لیا جائے اب بہرحال ابھی تک اتنی خبر ہے کہ فروغ نصیم دوبارہ کیپنک میں واپس آتے ہیں نہیں آتے ہیں یہ ایک علیہ دا سکانی ہے لیکن یہ تہہ شدہ ہے کہ فروغ نصیم ریزائن کر دے گئے اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ وزارت قانون کی طرف سے اس کی تردید بھی کی گئی کہ کسی پہ تنقید نہیں کی گئی لیکن بالکل فروغ نصیم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور دوسری جانب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہے چلوں کہ مختدار حلقوں کی طرف سے بھی نراز کی کا اظہار کیا گیا کہ اس معاملے کو غیر ضروری طور پر سکینلائز کیا گیا اس معاملے کو غیر ضروری طور پر اس طرح بنا دیا گیا کہ ایک روٹین کا کامتہ اس سے پہلے یہ بات وفاقی قابینا کی جلاس میں بھی ہوئی کہ جنرل کیا نہیں جنرل مشرف ان کو تو ایکسٹینشنیں ملتی رہی ہیں تو اس وقت تو ایکزیکٹیو کا اختیار مانا جاتا تھا لیکن اب کیوں نہیں مانا جا رہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں تمام قوانین کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی اب یہ خلاف ورزی کیوں کی گئی کیونکہ ایم کی ایم کے وزیر جو تھے ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ فروغ نصیم پہ یہ سوال اٹھ رہے تھے کیونکہ ان کا تعلق ایم کی ایم سے ہے تو کسی طور پہ ابھی تک وہ التاف فیکٹر جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے یا کیا اس کے پیچھے کوئی انٹینشنلی فروغ نصیم نے اس طرح کا معاملہ کیا تھا یہ سوالات بھی مختلف جگہ پہ اٹھے ہیں جس کے بعد ہم جو خبر آپ کے سامنے لائے کہ فروغ نصیم کے ریزائن سامنے آئے گا جو ہمارے اطلاع کے مطابق وہاں پہ کمٹ کر لیا گیا ہے تو اب یہی معاملہ تھا جس کی وجہ سے فروغ نصیم کو ریزائن دینا پڑا یعنی اپنے وہ جو ایک ان کے بوئی تھا کندو پہ کہ آپ نے جان بھول کے یہ کیا ہے اس کو انہوں نے کہا میں ڈیفنڈ کروں گا میں قانونی طور پر بتاؤں گا اور ساتھ میں انہوں نے جو بریفنگ ابھی دیا اٹھانی جنرل انور منصور موجود تھے یہ حکومت کی طرف سے اٹھانی جنرل پیش ہوں گے اور فروغ نصیم جو ہے یہ کمر جاوید باجوا کی طرف سے پیش ہوں گے اس سے پہلے فروغ نصیم ساتھر مشرف کی طرف سے بھی پیش ہوتے ہیں تو ذرا آپ دیکھ لیں فروغ نصیم کے حوالے سے کہ ابھی ایک حکومت نے درخواست دی کہ مشرف کیس کا فیصلہ روکے جائے تو اب وہ وزیر قانون سٹنگ وزیر قانون جو ہے وہ ریزائن کرے گا اور وہ آدمی چیپ کی طرف سے پیش ہوگا تو ابھی تاکہ یہ کہانی ہے اندر کی سٹوری ہم نے بتائی کابینہ اگلاس میں جھڑپے شلپے مطلب تندو تیز جملوں کا تبادلہ جو ہوا وہ ہوا یہ تھی اب تک کے لئے سٹوری اگلی سٹوری تاکہ بریکنگ نیوز بیدھ اون شرادی کی ٹیم کو دیجئے اجازت اگلانے کے بعد